بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس پاک ساتھ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز بہو بھی جانتا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس پیڑ میں بہت سے لوگ بلکہ خصوصی طور پر مسلمان بہت زیادہ پرشان ہیں اور امت مسلمان کے لئے بہت مشکل وقت آگئے پوری امت مسلمان رزق اور اس کار کے چکروں میں پھنس کرے گئے بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ مارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لئے سب سے بڑا حطرہ اور سب سے بڑا فتنہ آج کے دور میں مال و دولت ہی بن کر رہے گئے یعنی پیسہ ہی سب سے بڑا فتنہ امت کے لئے پرشانی کا باعث بن گئے ہر بندہ پیسے کے پیچھے لگئے بلکہ آج دنیا میں جس قدر بھی پھیل رئیے فہاشی پھیل رئیے ان سب کی وجہ صرف پیسہ ہے کے بعد زیادہ زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جائے دولت اکٹھی ہو جائے اور آج کی دور میں کوئی بھی ایسا مشکل سے مشکل کام نہیں جو پیسے کے بہر نہ ہو سکے سچی بات ہے ناظرین کے جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسی کو ہی آج سب کچھ سمجھا جاتا ہے اور یہ فتنوں کا دور ہے ایک فتنہ ہتم نہیں ہوتا کہ دوسرا سار اٹھا لیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا پرشانی کا وقت آ جائے تو پرشانی کے ایسی وقت میں کچھ تدبیر احتیار کرو اور ایک قیمتی دعا کو لازمی پکڑ لو لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے سب دیکھنے اور سننے والوں کو یہی ایک دعا بتائیں گے کہ آج کے اس مشکل سے مشکل وقت میں جس میں بچوں سے لے کر بڑھوں تک ہر کوئی اس طور کے فتنوں میں مقتلائے اور سب کچھ بھول بیٹھائے زندگی کا مقصد بھول بیٹھائے اور پرشانیاں مصیبتیں ہر بندے کی زندگی میں آ چکی ہیں تو آج آپ کو ایک ایسی دعا بتائی جاریے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا انشاءاللہ اس بہت ہی بدتنی دور سے گزرتے ہوئے اس دور میں جس میں کوئی کسی کا نہیں ہر طرف فاشی ہے ایک آدمی امان کو بچا نہیں سکتا پیسے کی حاطر لوگ اپنا ایمان تک بیچ رہے بہت ہی مشکل وقت آگئے تو ایسے وقت میں آپ لوگ دن میں کسی بھی وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں ویڈیو میں آپ کو یہ دعا بھی بتاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی کچھ تعدابیر بھی بتاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ فتنوں سے بچ جائیں گے آپ آج کے اس نبوی عمل سے مال و دولت کی پرشانیوں سے بچ جائیں گے بس ویڈیو کو اور سے دیکھیں اور سمجھیں اور اگر ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی لیں تو آپ اپنے فیس بوک ورڈ سے اور دوسرے سوشل میڈیاز پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری یہ مختصر سی ویڈیو شیئر کر سیکھیں یاد ہے کہ فاطمہ اسلام اکیڈنی چینل انسانیت کے فلا کے لیے ہی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ پرشان ہیں اور آپ کا بہت مشکل وقت چل رہے تو پرشانی کیسے مشکل وقت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بہت ہی پیاری رہنمائی فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی فتنوں کا دور دورہ ہو تو نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو کیونکہ قیامت کے قریب بہت سے فتنیں ہوں گے جو رات کی طرح سیاہ ہوں گے شام کو وہ کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن رہے گا تو صبح کو وہ کافر ہو جائے گا اور آخری زمانے میں دنیاوی مال کے بدلے لوگ اپنے دین کو بیگ دیں گے اور ناظرین آج آخری زمانے میں لوگ دنیا کے مال و دولت کی حاطر اپنا ایمان تک بیچ رہیں آپ خود لیکھ لیں کہ ہر چیز میں لوگ دونمری دوکہ دیں اور بے ایمانی سے دنیا کا مال و دولت سمیٹ رہیں حلال و حرام کی تمیزی حتم ہوتی جاری ہے اور ہمارے نبی کا فرمان سچ ثابت ہو رہے کہ لوگ آخری زمانے میں ہی دنیاوی سازل زمان کو اکٹھا کرنے اور اس کی حرید و فروت کے لیے اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے رائے فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا تو آج یہی طریقہ ہے کہ ہر انسان جو ان فتنوں سے بچنا چاہتا ہے جب تک وہ اپنا راستہ نہیں بدلے گا کبھی بھی ان فتنوں سے نہیں بچ سکے گا اور آج آپ کے سامنے ہیں کہ ایسے ایسے فتنیں پیدا ہو چکے ہیں کہ جو بہت ہی پریزگار آدمی ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے انسان اپنی ذات اور نفس پرستی کے نشے میں اس قدر گر چکا ہے یعنی اس قدر مقتلع ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نیامتوں کے بوجود اتنی اسائشوں کے بوجود بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے فلان چیز مل جائے اور جب وہ خریشات اور آرزویں پوری نہیں ہوتی تو ڈپریشن اور بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی چکر میں اللہ کی ادا کرتا جو نیامتیں ہوتی ہیں ان کی نشکری کر دیتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو وہ کچھ عطا کیا جو اس کے لیے بہتر ہی ہمارا رب ہمیں جو عطا کرتے ہیں وہ ہی ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں وہ تو حال ہے کہ وہ تو اپنے بندے کو ہر لیاز سے سمجھتے ہیں مگر انسان وہ حصل کرنا چاہتے ہیں جو وہ خود اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتے تم ایک چیز کو ناغوار سمجھ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتے کہ تم ایک چیز کو اچھا اور پسندیدہ حیال کرو مگر وہ تمہارے لیے بوری ہو اللہ کہتا ہے کہ چیزوں کے اچھا بورا ہونے کا تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں انسان اس دنیا سے جس قدر الجتا ہے اتنا ہی اس کے گہرے میں آتا چلا جاتا ہے اور جتنا اس سے بچتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہے اتنا ہی اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ یہ دنیا ایک کواں ہے جس میں جو گر گیا کبھی فلاں نہ پاسکا تو اس لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا حاصل کرنا تو ایک طرف دنیا کی یاد سے بھی منع فرمائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی یاد میں اپنے دلوں کو مشہول نہ رکھو لیکن سچی بات ہے کہ ناظرین آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پرشان ہے اور سکون رون رہی ہے کہ کس طرح سے سکون مل جائے پرشانی ہتم ہو جائے حالات بہتر ہو جائے یہ سب اس وقت ہوگا جب ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی ذکر سے اپنے دلوں کو عباد کریں گے دنیا کی لالچ ہیرس مالدولت کی کسرت پائشات کو چھوڑ کر جب ہم اللہ کی راہ میں نکل چلیں گے اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو پھر ہماری ساری پرشانیاں انشاءاللہ ہتم ہو جائیں گے اللہ کی یاد کے لئے نبوی دعاوں کو ناظرین بتاتی ہوں جس سے آپ کی سب پرشانیاں انشاءاللہ حتم ہو جائیں گے یہ دعا آپ کو اپنی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے لا الہ الا اللہ العظیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش العظیم ناظرین کبھی بھی آپ پر مشکل وقت آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہی چھوٹی سی دعا لازمی پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ہر مشکل جلد ہی حال ہو جائے کریں گے بلکہ آپ ناظرین اس دعا کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرشانی کے وقت بھی یہی دعا پڑھتے تھے لہذا پرشانی کے وقت آپ سب بھی یہی دعا پڑھیں کہ بہت ہی آسان سی دعایں آپ اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیں اپنے گھر کی حواتین کو بھی یہ دعا یاد کروائیں اور سب حضرات اس دعا کو رزانہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک ہمیں فتنوں سے آزمائشوں سے بچا کر رکھیں اللہ ہمیں رزقی تنگی اور بے روزگاری سے بچا کر رکھیں اللہ ہماری نسلوں کو شاد و آباد رکھیں اللہ پاک آپ سب کا حفظ و نگوان ہو آمین اللہ ہماری نسلوں کو بچا کروائیں